بہت بہت شکریہ دیکھو ابھی موسم خاص کر یہاں ویلی کے اندر تھوڑا سا برالو تھے آل دو گرمیاں جو ہیں لگ بک بارہ تاریخ سے چل رہی ہے اور کمنگ ڈیز میں خاص کر فیفٹین آن وارز خاص کر آج رات سے ہی لیڈ نائٹ ایلی ماننگ کے اس پاس ایک سپل بارشوں کا ہوگا یہاں ویلی کے اندر اور جمہور ڈیوزن میں خاص کر آج صبح سے ہی بارشیں ہوئی ہیں کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی اور ویری ہیوی بارشیں بھی ہوئی ہیں جمہور ڈیوزن کے اندر تو کمنگ ڈیز میں لگ بک سکٹین سیونٹین تک موڈریٹ تو ہیوی بارشوں کے چانس ہیں کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی بارشوں کے امکانات ہیں جمہور ڈیوزن کے اندر اور یہاں ویلی میں بھی کچھ ایک جگہوں پہ درمیانہ درجے کی بارشیں ہو سکتے ہیں خاص کر آج لیڈ نائٹ ماننگ کے آس پاس اور آہ فیفٹین سکسٹین آہ لیڈ نائٹ ماننگ کے آس پاس جو جو ہے آہ آہ موڈریٹ شاورز کے چانسز ہیں اور ہلکی بارشیں بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایک جگہوں پہ انٹرنس شاورز کے امکانات ہیں تو قل ملا کہ ابھی کمنگ ڈیس میں خوڑا سا ویڈر کلاوڈی رہنے کے چانس ہیں انٹرمیٹن شاورز بریف پیریٹ کے لیے اور کوئی ہیوی سپیل کے امکانات نہیں ہیں خاص کر ویلی کے لیے اور کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ انٹرنسٹی کی بھی بارشیں ہو سکتے ہیں ہاں اس میں کچھ ایک جو سپیلز ہوں گے وہ انٹرنس شاورز ہو سکتے ہیں جس کے قرآن فلیش فلیرز جنریٹ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح لینڈ سلائٹ کے بھی چانسز رہتے ہیں کچھ ایک جگہوں پہ مٹ سلائٹ بھی تو کامنگ ڈیس میں ویڈر تھوڑا سا کلاوڈی ہو سکتا ہے اور درجہ حیات میں بھی تھوڑی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے آلیری پریڈکٹک تھا کہ بارہ سے لے کے چودہ تک تھوڑا سا گرمی بڑھنے کی امکانات ہیں تو کل 34.6 کے آس پاس یہاں پہ گیا تھا تو کامنگ ڈیس میں خاص کر کل سے جو ہے تیمپرچر میں گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تیمپرچر میں گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے